سلام علیکم دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل صحت یونانی معلومات پر استقبال ہے دوستو آج میں آپ کو یونانی کمپنی کی تین مشہور دوائی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو پورے شریر کو فٹ رکھنے کا کام کرتی ہے اتنا ہی نہیں اگر یہ تین دوائی آپ لیں گے تو آپ کے شریر کو اور کوئی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اور آپ کا شریر بلکل تندورست رہے گا دماغ سے لے کے پیرو تک نسخہ جاننے سے پہلے یدی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو اس میں پہلا ہی خمیرہ عبریشم حکیم ارشدوالا یا خمیرہ ایک بہترین جڑی بٹیوں سے تیار شدہ دوا ہے یا خمیرہ بہترین ریزلٹ فائدے کے ساتھ ساتھ بہترین ٹیشٹ خانے میں سوادشت رہتا ہے یا خمیرہ آلہ درجے کی جڑی بٹیوں سے تیار کیا گیا ہے جیسے کہ زافران، امبر، مروارید، یاکوت، یشب، مستغی، مرادہ سندل، عبریشم جیسے بہت مفید اور طاقتور اجزاء شامل کیے جاتے ہیں سونے اور چاندی کے ورک کو ڈال کر اس سے اور فائدیمند بنایا جاتا ہے یا خمیرہ دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر مفید ہے دل کی دھڑکن، دل کی گبرات اور خیالات کی پریشانی یعنی دماغ میں الٹے سدھے خیالات کا آنا اس کے استعمال سے اس طرح کی پریشانیاں جلد دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دماغ اور جگر کو طاقت بخشتا ہے اور لمبی بیماری کے بعد شرر میں آنے والی کمزوری کو دور کر دیتا ہے اس خمیرے کو ایک تانک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس خمیرے کو صبح نہارمو پانچ گرام دودھ سے لے لے دوسری دوا ہے جوارش جالینوس یہ دوا تب یونانی میں بہت مشہور دوا ہے جوارش جالینوس حکیم جالینوس کا بنایا ہوا نسخہ ہے جوارش جالینوس پیٹ کے امراضوں کے لیے بہت امدہ دوا ہے یہ دوا مادہ جگر آنتوں اور مسانہ کو طاقت دیتی ہے گزہ کو حضم کرتی ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے ریاہ کو خارج تحلیل کرتی ہے مو کی بدبو کو دور کرتی ہے پیشاب کی زیادتی کو روکتی ہے بلغمی خانسی اور بواسیر میں بھی فائدی مند ہے گردہ مسانہ میں بار بار پتھری کے پیدا ہونے کی صورت میں اس کے استعمال سے پتھری کی پیدا اش رک جاتی ہے اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو جائے تو اس کے لگاتار استعمال سے وہ صحیح حالت میں آ جاتے ہیں جوارش جالینوس کا کھانے کا طریقہ دو ٹائم کھانا کھانے کے بعد پانچ پانچ گرام پانی کے ساتھ لے لے تیسری دواہی ماجون فلاسفہ یہ ماجون آساب کو طاقت دیتی ہے اور مادہ تولید قوت باہ کو بڑھاتی ہے گردہ و مسانہ کو طاقت دے کر پیشاب کی تکلیفوں میں کام کرتی ہے اور پیشاب کی کسرت کو روکتی ہے گھٹیا اور کمر کے درد کو دور کرتی ہے بھوک کو بڑھاتی ہے اور گزہ کو حضم کرتی ہے دوستو یہ تین طرح کی دوائی جو میں آپ کو بتائی یہ تین دوائی ایک ساتھ لے سکتے ہیں یہ تین دوائی پورے شریر کے تندورستی کے لیے بہت زبرزست کام کرتی ہے ان تین دوائی کو ایک ساتھ کھانے سے پورا شریر فٹ رہتا ہے اور کوئی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو یہ فارمولا ہمارا آزمایا ہوا فارمولا ہے اس دوائی کو لگاتار کھانے سے شریر کے اندر طاقت قوت بنی رہتی ہے دوستو امید کرتا ہوں جانکاری اچھی طرح ملی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آپ کو کوئی بھی یونانی دوائی یا فارمولا کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں